روس کو اس وقت دنیا کا بڑا حصہ ویلین مارتا ہے پشمی دیش لگتار اس جنگ میں روس کے خلاف یوکرین کی مدد کر رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ جنگ اور لمبے گرتی ہے تو کیا پشمی دیش ایک جو رہ پائیں گے یہ سوال اس لئے بھی اٹھ رہا ہے کیونکہ موجودہ وقت میں روس کے خلاف آبندیوں کا کیا حشر ہوا ہے یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے تو کیا پشمی دیش روس کے خلاف اپنی دشمنی کو جاری رکھ پائیں گے جنگ کے بیچ پشمی دیشوں کی اگنی پریقشن کب تک روس کے خلاف ایک جوٹ رہیں گے پشمی دیش جنگ کچی تو جھے سکتی ہے ہروسی کی دیوار روس اور یوکرین کے بیچ چل رہی جنگ سے ایک ساتھ کئی تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں انہی تصویروں میں سے ایک ہے یوکرین کو ملنے والی مدد یوروپین یونین نیٹو اور پشمی دیش روس کے خلاف لگاتار یوکرین کو ہتھیاروں کی مدد کر رہے ہیں جو دیش ہتھیاروں کی مدد نہیں کر رہے وہ خادی سامنگریوں سے لے کر دواؤں تک کا انتظام کر رہے ہیں یوکرین کے لیے یہ مدد ایسی ہے جس کے سہارے وہ نہ صرف ابھی تک روس کے خلاف کھڑا ہے بلکہ لگاتار روس کو اس کے حملوں کا جواب دے پا رہا ہے لیکن یوکرین کو مل رہی مدد کی اسی تصویر کے پیچھے ایک سیاہ سچ اور سوال چھپا ہے یہ سوال ہے کہ اگر یہ جنگ اب اور لمبی کھچی تو روس کے خلاف پشمی دیش کتنا ایک جوٹ رہ پائیں گے جو پشمی دیش اس جنگ میں ابھی تک روس کے خلاف کھڑے ہیں وہ آخر کب تک روس کے ویروت میں رہیں گے یہ سوال اس لیے کیونکہ جیسے جیسے یہ جنگ تیز ہوگی ضروری چیزوں کی مانگ میں اضافہ ہوگا اینرجی پائے پلائنز کی ضرورت زیادہ ہوگی کرشی اوپج پر نربھرتہ بڑھتی جائے گی بڑے پیمانے پر گیس پمپوں کی ضرورت ہوگی اور سپر مارکٹ کے سامانوں کی ضرورت زیادہ ہوگی یعنی جنگ کا بڑھنا تمام دیشوں کے بنیادی ضرورتوں میں ہر ہی اضافہ کرے گا ویشے شکیوں کا دعویٰ ہے کہ روس کے راشتر پتی یہ مان رہے ہیں کہ یوکرین کے ویبادت ڈانو بارک شیطر میں جنگ کو لمبا کھیچنے سے پشمی دیش ٹھک جائیں گے امریکہ میں خفیہ ویباد کے چیف کا ویدعوہ ہے کہ پتن اس جنگ کو اور لمبا کھیچنا چاہتے ہیں اور یہ سب اس لیے کیونکہ پتن چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو لمبا کھیچا جائے پشمی دیشوں اور یوروپین یونین کے سامنے کھانے کا سنکٹ پیدا ہو مدرہ اسیت کے حالات پیدا ہو اوڈجا کا بھاؤ یوکرین کے مددگاروں کو کم زور کر دی لیکن امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے روس کی اس نیتی پر پرہار کرنے کا پلین تیار کر لیا ہے ایلنوئے میں راشت پتی جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں ایسا ہی کچھ کہا ہے پتن کے یدھ نے بھوجن کے مہتپون شروطوں کو کٹ دیا ہے ہمارے کسان دونوں مرچوں پر مدد کر رہے ہیں خادش سامنگریوں کے دام کم کیے جا رہے ہیں اور دنیا کی ضرورت کے حساب سے خادش سامنگریوں کا اتپادن بڑھایا جا رہا ہے یعنی موجودہ وقت میں پشمی دیش روس کے خلاف یوکرین کی کسی بھی حد تک مدد کو تیار ہے لیکن سوال یہیں اٹھتا ہے کیا کر کب تک دراصل جنگ کے بیچ ہی کئی بار ایسی خبریں آئیں ہیں جو یوکرین کے مددگار دیشوں کی ایک جھٹتہ پر سوال اٹھاتی رہی ہیں حال ہی میں ہنگری جیسے دیش نے روس کے گیس اور تیل آیات پر پرتبند لگانے والے یوروپین یونین کے پرستاؤں سے انکار کر دیا ہے یوروپ کے کئی دیش گیس اور تیل کی سپلائی کے لیے روس کی شرطوں کو ماننے کو تیار ہو چکے ہیں کئی دیشوں نے روس کو ڈالر کے بجائے روبل میں پیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو دیش روس کی ارث ووستہ ڈوبونی کی کوشش کر رہے تھے وہ خود آرثک سنکٹ میں گھر گئے ہیں کتنا ہی نہیں پتن کے ارث وشاستر نے ڈالر کے مقابلے روبل کو جو طاقت دی اس نے بڑے بڑے دیشوں کو چونکا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر جنگ لمبی کھستی ہے تو پشمی دیش روس کے خلاف کب تک ایک رہیں گے یہ سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ روس اس جنگ میں جہاں ہاتھیاروں کے ساتھ اپنی آرثک طاقت کو بھی دکھا چکا ہے وہی پشمی دیشوں کے علاوہ یوروپ کے تمام دیش روس کے تیل اور گیس کا وکلپ تلاشنے میں جھٹے ہیں یوکرین کا بوچہ شہد روسی حملوں کی مار چھیل رہا ہے روس کے حملوں سے بوچہ میں تباہی کا منظر صاف دیکھا جا سکتا ہے بوچہ میں کئی شاپنگ کمپلیکس روسی حملے کی بیٹ چٹ چکے ہیں بوچہ میں کچھ ایسے ہی شاپنگ کمپلیکس ہے جو شروع ہونے سے پہلے ہی روسی حملوں میں تباہ ہو گئی ہیں اس وقت میں موجود ہوں بوچہ کے ایک شاپنگ ایریا میں جو روسی روکٹ کی جد میں آ گیا میں آپ کو بتاؤں کہ روسی روکٹ یہ سامنے والی عمارت پر گرا تھا چھت وہاں پر تباہ ہو چکی ہے کئی سارے فلورز ایسے ہیں جو اس کی جد میں آئے ہیں یہاں پر روسی سینہ کا روکٹ یہاں تک پہنچا روسی سینہ نے یہاں پر جم کر روکٹ برسائے تھے گولے برسائے تھے اور دیکھئے اس کا کیا حال ہوا ہے یہ سامنے شاپنگ ایریا جس میں کئی ساری دکانیں ایسی ہیں جو ابھی شروع بھی نہیں ہو پائی تھی اور جو دکانیں شروع ہوئی جس پر سامان تھا ان کا یہ حال ہو گیا ہے میں آگے جاتی جاؤں گی ایک ایک دکان آپ دیکھیں جس کا حال برا ہو چکا ہے ساری دکانیں تہس نہس ہو چکی ہے یہ دکان دیکھیں یہاں پر ہاؤس ہولڈ کا سامان ملتا تھا ابھی اس کو بند کیا گیا ہے ہم آگے جائیں گے تو یہاں پر اورگینک دہی اورگینک دودھ ملتا تھا انڈے یہاں پر ملتے تھے انڈے کی ٹری ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ سامان یہاں پر ابھی بھی ہے باقی سامان یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی اتنے دن بیچ جانے کے بعد بھی یہاں پر بدبو آ رہی ہے بوچا نرسنگھار سب کو معلوم ہے دنیا بھر میں اس کو لے کر کے کئی خبریں آئی جس میں روسی سینکوں نے کتنا اتیاچار کیا بربرتہ کی کہانی سب کو معلوم ہے اور جو یہ بوچا میں ٹاؤنشپ ہے جہاں پر جس شاپنگ ایریا میں موجود ہوں یہ دراصل ٹاؤنشپ کے ٹھیک سامنے ہیں تاکہ یہاں کی لوگ یہاں پر آ جائیں شاپنگ کرنے کے لیے جو ان کی ضرورت کا سامان ہوں اس کو خرید لیں یہ بھی اس کی چپیٹ میں آ گیا ایک ایک دکان اور یہاں پر آپ کسی کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے کبھی لوگ یہاں پر گھومنے آتے تھے کیونکہ کئی ساری دکانیں ایسی تھی جہاں وہ کھل چکی تھی کئی ساری دکانوں کو رینٹ پر دینے کا کام ہو رہا تھا ایسی ہے دکان جہاں پر پیٹس کا سامان ملتا تھا پیٹس کی کھانے کا سامان یہاں پر ملتا تھا دکان کھالی ہے کچھ ڈبے یہاں پر ابھی پڑے ہوئے ہیں باقی سامان لے کر کے گئے ہیں تو یہ تصویریں بیان کرتی ہیں کہ یہاں پر کس طرح کا آلم تھا اور ابھی تک یہ علاقہ اُبڑ نہیں پایا ہے جگہ جگہ تبہائی کا منظر یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کیامرہ پرسن کرم سنگھ کے ساتھ جسپیت کور نیوزیتین انڈیا یوکرین کے خلاف پوری طاقت سے اترے روس کے ہتھیاروں پر سوال اٹھنے شروع ہو چکے ہیں جس طرح سے بڑن بھومی میں روس کے ٹانک اس کے فائٹر پرین تباہ ہو رہے ہیں اس سے روس کے ہتھیاروں کی بکری پر اثر پڑ سکتا ہے روس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہتھیاروں کا نیراتک دیش ہے ہانگ کانگ کے ایک اخبار کا دعویٰ ہے کہ روس سے ہتھیار خریدنے والے دیش اب یہ سوچنے کے لئے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہاں سے ہتھیار خریدے جائیں یا نہیں مجبور ہو گئے ہیں مجبور ہو گئے ہیں